بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے نہ رہے خبرِ بد نہ میرے موہ سے نکل جائے تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیرانِ کلیسہ کے دعا ہے کہ یہ کل جائے عالمی نظامِ خلافت دنیا کی تقدیرِ مبرم ہے ہو کر رہے گی اس میں کسی صاحبِ ایمان کو کوئی شک کوئی شبہ کوئی ریب نہیں ہونا چاہیے البتہ اس کا اب دوسرا پہلو کیا ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوگا پہلی بات تو یہ ہمارے بعض لوگوں کے ذہنوں میں سادہ دل لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ آ جانے چاہیے یہ کوئی علاقائی خلافت تو نہیں ہو سکتی خلافت تو عالمی ہوتی ہے ان سے میں کہتا ہوں عالمی خلافت کم تھی جناب یہ تو نہ خلافتِ راشدہ میں عالمی تھی کیا ہندوستان شامل تھا اس میں کیا تین شامل تھا کیا یورپ شامل تھا اور پھر جو خلافت کے نام سے جو ملوکیت چلی ہے وہ بھی صرف آگ دورِ منو عمیہ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورا عالمِ اسلام کم سے کب اس کے تحت تھا بعد میں خلافتِ عباس منو عباس میں اور فاطمیین کی خلافت میں اور آلِ عثمان جو ہیں آٹومان ٹیکس کی خلافت میں ٹکڑے تھے اس سے بخرے تھے کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے اگر ایک دم پوری دنیا پر خلافت قائم ہو سکتی تو حضور کے دست مبارک سے ہوتی ہے لیکن نہیں ہوئی ہے نتیجہ کیا نکلا ایک ملک میں حضور نے قائم کر دی ہے جزیرہ نمائے عرب یہاں خلافت قائم ہو گئی حضور خلیفہ ہے اس کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے پھر اس کو مصد دی شرقا غربا شمالا تین کولمز نکلے ہیں فوجوں کے صحابہ اکرام کے تری کولمز ایک ایسٹ ورڈ ایک ویسٹ ورڈ ایک نورٹ ورڈ ایک عراق کو فتح کرتے ہوئے ایران میں پہنچ گیا خراسان تک چلا گیا ایک شام کو فتح کرتے ہوئے اور پھر سنائی پہلے انسلہ سے ہو کر افریقہ میں داخل ہوا اور ایٹلانٹک تک پہنچ گیا تیسرا سیدھا شمال میں گیا لیکن یہ زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا کوکیشن ماؤنٹینز آگئے کوہ قاف اس زمانے میں تو یہ یوں سمجھئے کہ امپیسیبل تھا کوہ قاف لہذا وہاں ترکے اب بھی یہ ہوگا کسی ایک جگہ سے شروع ہوگا پھر پھیلے گا اس کے سوا کوئی چارہکار ہے ہی اگر ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ نقطہ کونسا ہوگا نقطہ آغاز کونسا ہوگا اس میں پہلی بات تو میں نے کہا ہے جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشبوک ہے ہوگا لازمہ ہوگا گلوبل ہوگا پوری دنیا میں ہوگا کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن مجھے تو دو حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خدنے سے ہوگا عرب کے مشرق کی جانب کسی بلک سے ہوگا کسی خدنے سے ہوگا وہ حدیثیں میں یہ اب آپ پڑھ لیکے پہلے پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خدانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکیں یہ حدیثیں آپ کو اذبر ہو جائیں یاد ہو جائیں لوح قلب پر نقش ہو جائیں ہندوستان اور خوراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر ابن ماجہ کی نوایت ہے عن عبداللہ ابن الحارس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرجو ناس من المشرقے یو اتیون للمہدی یعنی سلطانہ یعنی سلطانہ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن حارس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے اشارت فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں گے یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازمان کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا تب وہاں سے فوجیں آئیں گی یہ مشرق کون سا ہے عرب کے مشرق میں آپ چلیے ایران بھی آ جائے گا افغانستان بھی ہے پاکستان بھی ہے اور اگر اسے اور توسید ہے تو اندرستان بھی ہے یہ ہے عرب کا مشرق اس سے فوجیں جائیں گے اس کا چا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نمائ عرب میں حضرت مہدی کے حکومت کو قائم کریں گے آپ دوسری حدیث سکیں یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی آپ نے پڑھی دوسری ابی حریرہ ترزی اللہ تعالی عنہ یہ تربزی شریف کی روایت ہے خوراستان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی ان کا رخ کوئی بوڑ نہیں سکے گا ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں گے ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے تھے یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی حیکل سلیمانی قائم ہوا پھر یہ یروشلم ہی رہا ہے تاریخ میں یہاں تک کہ سن ستر عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا ختم گیا سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا اور یہاں سے یہودیوں کو کہا دگل جاؤ یہاں سے کوئی یہودی باقی نہیں رہا تب بلکل تہو بالا برباد کر دیا اس کے کوئی دیڑھ سو سال بعد ہیڈریان رومن ایمپرر ہیڈریان اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اسے ہیں دیڑھ سو سال تک یہ بلکل بنجر اور بلکل غیر آباد پڑھا تھا اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا اب یروشلم نام نہیں تھا تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا تھا اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا یہ ایک دفعہ پہلے نکلا تھا سن دس سو ننانوے عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا کرو سیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا لاکھوں مسلمانوں کو مارا قطع کیا اس کو گیارہ سو ستاسی عیسوی میں واپس لیا ہے کس نے لیا ہے سلاہ الدین ایوبی کرد عرب کھوکلے ہو چکے تھے عربوں نے کھویا واپس نہیں لے سکے بہت حکومت کر چکے تھے چار پانچ سو برس کی حکومت کر کے اور ان کے عیش اور ان کے آرام اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے واپس لینے والا گرم کرد خون تھا سلاہ الدین ایوبی تو گویا کہ اب آپ سمجھ یہ کہ اٹھاسی برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروش اللہ اب انیس سٹھ سٹھ میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے اور اب اٹھتیس برس تو ہو گئے اٹھاسی نہیں اٹھتیس برس تو ہو گئے لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے خوراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں یہ خوراسان کیا تھا ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا یروش اللہ کا نام ہے خوراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے تھے کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے کچھ حصہ ایران کا بھی ہے ایران کے اس حصے کو اب بھی خوراسان کہتے ہیں وہ ایک صوبہ ہے خوراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالا کند ایجنسی کہلاتی ہے اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنہ کی سرد سے مل جاتی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالا کند کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے یہ بھی خوراسان کا حصہ ہے باقی تقریباً افغانستان شاہدرن حصہ نہیں ہے خوراسان کا حصہ یہ سی ستان کہلاتا تھا یہ خوراسان نہیں ہے لیکن یہ کہ اوپر کا افغانستان اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویٹ یونین کے ڈیسولیوشن کے ساتھ یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خوراسان مذرگ دیگریت خوراسان